اسلام علیکم یہ Ingredients پچاس لاکھ روپے کی مرگیاں یہاں پہ موجود ہیں اور کس قسم کی مرگیاں موجود ہیں کس طرح کی یہ مرگیاں کھانے والی ہوتی ہیں کھانے والی ہوتی ہیں یہاں پہ فارم کے اونر ہیں ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کب کب سٹارٹ کیا کس سٹارٹ کیا اور یہاں پہ کس کیس طرح کی مرگ السلام علیکم سلام سر آپ کا نام میرے نام دانیالبرت Hank this farm آپ نے کب سٹارٹ کیا اور اس میں کتنی مالیت کی مرگیاں ہیں بسیکلی شوق تو مجھے تک ابن کو پیچھے پندرہ سولہ سال سے ہے لیکن پرابر بگی سیل پہ کرتے ہوئے تک ابن کو چار سال ہو گیا چار سال ہو گیا تو سر یہاں پہ اتنی ساری مرگیاں ہمیں نظر بھی آرہی آوازی بھی آرہی آرہی ابھی جا کے ان کو دیکھیں گے بھی اس میں سب سے مہنگی والی مرگیاں اس کی کوسٹ کیا ہوگی سر بسیکلی مہنگی کی کوئی یہ کوسٹ ہو نہیں سکتی کچھ اس میں ایسے ملز ہمارے پاس جو شامو حسیل ہیں وہ ہمارے پاس اسی دار پر تک کے ہیں لا شپمنٹ ہمارے پاس سوہ لاکھ پر تک کا مرگیاں تھا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بریٹ کونسی ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمارے شپمنٹ آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں ہر مہینے ہمارے شپمنٹ آتی ہمارے شپمنٹ آتی ہیں زبردست تو آئیے ان کا فارم وزیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کس کس طرح کی مرگیاں آجے ساری جو براؤن کلر کی جو ہینس ہیں ماشاءاللہ ان کے بال بھی اتنے زبردست ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سلون سے سپائز بنے میں تو یہ کیا نیچرل ہی ہے یا آپ لوگ انہیں کٹنگ کر رہی اور یہ بریٹ کا نام کیا ہے ریڈ کلر ہے ریڈ سلکی بہت ریڈ کلر ہوتا ہی ہے زبردست بولڈنیش ریپ کا شیڈ ہے اور اسے ریڈ سلکی کہتے ہیں اس کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ نورمل مرگیوں کی طرح ہوتے ہیں یا اس کا بھی کوئی فارغ ہوتا ہے جس کسی مرگی میں کلر کیا ہے نہیں نہیں آلماست سیم ہی ہوتا ہے سائز بس تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے کلر سیم ہے ایک کا یہ جو مرگیاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بٹساب یہ کیا کوئی یہ دیسی مرگیاں جو ہم کھاتے ہیں یہ وہ لی ہیں یا کوئی اور ڈیفرنٹ چیز ہے نہیں بس یہ بسکلی اراوکانا ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ بیلجیم شاہی بھی ہے ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کی موہ پہ موچھے ہوتی ہیں آپ دیکھ رہا ہوں گے موہ پہ موچھے ہوتی ہیں موچھے لاتھو لال جیسی ہیں سر یہ تو سندھ کے ہونے چاہیے بیلجیم سے ہی کیا گا رہے ہیں نہیں گروہ کی موچھے ہوتی ہیں بھائی جان اور سب سے بڑی کوالٹی ان کی یہ ہے ان کی اگ کلر جو ہے گرین کلر کا ہوتا ہے گرین اور فیروزی کلر کے انڈے ہوتا ہے گرین کلر کے انڈے ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے خاص باتیں ایک تو یہ کہ ان کی موچھے ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کسی شورٹ میں آپ کو نظر آ رہوں گے کہ ان کی چہرے پر ایک آلکھ سے بال نکلے میں ان کی موچھے ہوتی ہیں اور ان کا جو اگ ہے ان کا جو انڈہ ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے جیسے نارمل مرگی کا وائپ کلر کا ہوتا ہے ان کا گرین کلر کا ہوتا ہے کیا ان کے انڈے کھانے لائک ہوتے سر مطلب ہم کھا سکتے ہیں ان کے انڈے مرزی ہے آپ کی دلکارے کھائیں دلکارے ہوبالے ویسے بیسیکلی ہم تو اس کو ہچیں کے لئے یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے اس کے بچے کی یہ جو انڈہ اس کا ہمارے ہاتھ میں اگر اس کو قریب سے دیکھیں یہ گرین کلر کے شیڈ میں ہے جیسا کہ یہاں پہ بچ صاحب نے بتایا کہ یہ فروزی اور اس طرح کے کلر میں انڈے دیتی ہیں اس فارم کا سب سے ہینڈسوم مرگا ہے یہ ہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں ساری مرگیاں جو ہیں اس کو ضرور دیکھتے ہوں اس کا صرف ہائر سٹائل لے کیا زبڑ اس ہے مزید کی بات ہے اس کی آنکھیں نظر نہیں آرہی تو بچ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا اس کی آئیز نہیں ہیں یا اس کے بال اتنے بڑے ہیں یہ کیا مازر ہے اور یہ بریڈ کون سی ہے بسکلی یہ پولیش کلاتی ہے بفلیس پولیش ہے یہ اس کی آنکھیں بلکل ہیں ان کے بالوں کے نیچے اچھا ان کے پوال اتنے بڑے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی آئیز جو ہے بلکل ان کے بالوں کے نیچے تو ان کو کھانے پینے میں تکلیف نہیں ہوتی نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو اچھی نظر آتی ہے بریڈنگ ٹائم پر ہم یہ ہے کہ ان کی چھٹیاں باند دیتے ہیں اچھا اس سے ان کے لئے ایزی ہو جاتا ہے اچھا ان کی چھٹیاں آپ کلپنگ کر دیتے ہیں یا ان کی پونی باند دیتے ہیں یہ بریڈنگ ٹائم کے لئے بلکل یہ بھی اس کا نیچرل سٹائل ہے یہ نیچرل ہے اس کا خوبصورتی سا کریش ہے جیسے بڑا کریش ہوتا ہے تنہا دہا خوبصورت اس کو مہجن کیا جاتا ہے تو سر اس کی کوسٹ کیا ہوگی؟ یہ راؤنڈ 30,000 پر پیش ہے تیس ہزار روپے کا یہ مرگا ہے اور بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے اس کا جو ہائر سٹائل ہے وہ اس کو اور زیادہ یونیک بناتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب یہ ان کے جو بڑے بال ہیں جب ان کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی تو اس کو یہ کلپنگ یا پونی باننی پڑتی ہیں بہت زبردست اس فارم کا ہم ایک پنجرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید سب سے بہتر مرگا ہوگا مرگی ہوگی اگلی ہی پنجرے میں جا کے ہمارا خیال بدل جاتا ہے اور جو پچھلا والا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہلاتا سب تیل ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ ایک بڑے سائز کا مرگا نظر آیا ہے اس کے آپ پیرو پہ بھی دیکھیں کتنے زبردست خور ہیں اور اس کا کیا سائز ہے ماشاءاللہ تو بٹ صاحب یہ مطلب آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک چیز مانگوائی ہوئی ہے یہ ان چیزوں میں سے کونسی چیز ہیں بیسکلی یہ بڑھمہ کلاتا ہے اس کو اللہ اور دورل کلاتے ہیں کنگ آف پولٹری یعنی کہ پولٹری کا بادشاہ گا جاتا ہے اس کو یہ میں نے رومانیا سے مانگوائے ہیں ماشاءاللہ یوچ سائز کے بڑھ ہیں رومانیا سے پہلے کبھی کوئی مرگی نہیں آئی تھی پاکستان تو فرس ٹائم میں نے ہی مانگوائی رومانیا سے پہلی بڑھ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے پہلی دفعہ انہوں نے کسی رومانیا کے مرگے کا ویزا لگا ہے تو اس لئے ایک بردت بات ہے ہمارے بڑھ صاحبی تو آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا آپ اسے پاکستان لے آئے آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا یا پھر دیکھے تو اللہ جانے دعائیں دے رہا ہوگا بڑھ صاحب نے ایک مرگا رکھا ہوگا ساتھ میں آٹھ مرگیاں رکھی ہوئے دعائیں تو وہ دے رہا ہوگا یہ بات تو ہے ہم سچین کی زندگی اور اس کے ساتھ جی برگیاں ہیں یہ اسی بریٹ کی ہیں کیونکہ ان کے پیلر لائٹ ہے نہیں سیم بریڈ ہے وہ فیمیل ہیں یہ میل ہے اچھا فیمیل میں ان میں لائٹ کلر ہوتا ہے میل میں ان کے ڈاک کلر کے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کوسٹ کیا ہوگی سار ساری ارونڈ 45.000 پر پیس اور وہ جو وائیڈ براما ہم نے پہلے دیکھا تھا جائنٹ سائز کا وہ بھی سیم اس کی کوسٹ ہوتی ہے وہ بھی یہی کوسٹ ہوتی ہے یہ بیسکلی براما فیملی میں یہ ہے یہ کلر کلاتا ہے بف براما بف براما ایک ہوتی ہے گولڈن بف اور ایک ہوتی ہے براما یہ اس کا کراس ہے؟ نہیں نہیں بہت فرق ہے گولڈن بف الگ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور بف براما سائز ڈیفرنٹ ہے شیپ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں فیز ڈیفرنٹ ہے اس کا قوم سیل مرگی کی طرح ہے اس کا جو گولڈن بف جس آپ کہہ رہے ہیں اس کا دیسی مرگی کی طرح سنگل قوم ہوتا ہے اچھا یہ جو فیڈ ہے یہ جب سے ہم آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اس کو کھائے جا رہے ہیں تو یہ کیا خاص طرح کی کوئی فیڈ ڈالتے ہیں ان کے لئے کوئی سپیشل چیز ہوتی ہے نارمل جو مرگیوں کی جو فیڈ مارکٹ ہیں یا وہی فیڈ ہوتی ہے جو مرگی کی جو نارمل فیڈ آویلیبل ہے ڈالتے ہیں وہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایڈ اپ کرتے ہیں جس طرح ہم موسم کے ساپ سے کرتے ہیں جس طرح سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو ان کو اس میں فیڈ میں گھی ڈال لائے ساتھ میں آپ یہ بولے کہ ڈرائے پرونس ڈال لائیں یعنی کہ خوش جھیں گے یہ چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس سے بڑھ کا فیڈ ان ٹیک بڑھتا ہے تو ایگلنگ ماشاءاللہ اچھی آتی ہے اس میں جیسے انسان سردیوں میں سی فورٹ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے تو مریوں کو بھی اسی طریقے سے ڈائٹ میں ایکسٹرا پروٹین والی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس میں ڈرائے شریمز اور پرونس اور گھی بھی ایڈ کر دیتے ہیں ان کی کوسٹ کیا ہوگی صحیح یہ سیم وی 45,000 پر پیس بلجیم سے آتے ہیں کیونکہ رومانیاں سے مانگوانا پڑھتا ہے اور رومانیاں سے پہلے کوئی بڑھ آیا نہیں ہے اور وہاں پہ بڑھ ہے بیٹھ بھیڑھ کیونکہ وہاں کی جو قائلٹی جو بہت آورسنڈنگ ہوتے ہیں اس لئے یہ تھوڑا سی خیلی تھوڑا سی ایڈ کرتے ہیں بڑھ سای پیوٹری فارمینگ میں اینویس کردے ہیں مرگی کو بڑھ کر کے دکانوں پہ سپلائی ہو جاتی ہیں تو کیا یہ جو فینسی پولٹری ہے اس پہ انویس کرنا آپ کے پر میں کیا کہیں گے کہ کوئی اگر انویس کرنا چاہتا ہے اگر پیڑ سکتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سوی ڈیٹیلز بتائیں بیسکلی ایک بہت بومنگ انڈسٹری ہے ماشاءاللہ پچھلے دو سے تین سال میں اس میں بہت زیادہ تیزی آگئی ہے بیسکلی اس میں میں ایڈوانٹیج ہی ہے کہ انسان کو نہ کسی کا بانڈ نہیں ہونا پڑتا اسے کسٹومر آپ کے پاس آل آور دائیر ہوتے ہیں لوکل کسٹومر بھی آپ کا بہت ہے پھر یہ جب اب جس طرح آپ کی یہ موسم تھنڈا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایران اغمانستان سے بہت زیادہ بائیرز آتے ہیں جب وہ بائیرز آتے ہیں تو پر لازمی بات ہے پر یہ کہتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی شوٹ اپ کر جاتی ہے یہ ہے کہ کم انویسمنٹ میں کام شروع کیا جاتا ہے اور ریٹن اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مرگیوں پر کام کیا جائیں تو لوکلی ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی تو پہلے ہم لوکل ڈیمانڈ پوری کر لیں تو بہت بڑی بات ہے ایکسپورٹ تو پر وہ دوسرا چپٹر ہے ابھی تو لوکل ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پاتی مطلب ماشاءاللہ اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کی کلت ہوئی شورٹیج رہتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ فولفیل نہیں کر پارے امپورٹرز اپنی زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن اگر اس کی یہاں پر بریڈنگ کر لی جائے تو پھر آپ کو لگ رہے کہ یہاں پر اتنا بایر ہوگا کہ اگر ایکسپورٹ بریڈ ہو جائے تو یہ سائن کے جو چکس ہیں اور ان کے جو اڈل پیئرز ہوں گے ان پر سیل آؤٹ یہ ہو جائیں گے ہاں بیسکلی آپ کو میں دکھاتا ہوں ہمارا بیڈر سیٹ اپ بھی ہم لوگ بریڈ کرا رہے ہیں ان کی اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر ایش میں تقیب ان کو سو ڈیر سو اگری بچہ نگلتا ہے لیکن وہ بچہ آپ کو ایک ہفتے بعد ہمارے پر نظر نہیں آتا سارا سیل آؤٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنی ڈیمانڈ ہے اور ابھی بھی وہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارکٹ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں جا بردرز بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ب یہ بیسکلی اوسترلاپ ہے جن کی اوٹ پاکستان میں بہت ہے ہاں پہ اور بچارے کے ساتھ زیادہ بہت ہوئی ہے لوگوں نے شیاب بہت سائی سے زیادہ بہت خراب کر دی ہے یہ بلو اوسترلاپ ہے ابھی پاکستان میں ہی کاری کلر ہے اوسترلاپ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایگ لئنگ میں ماشاءاللہ بہت ہیڈا فیشن رہا تھا مادی سال میں تک دو سو سو سی سے تین سو کی قریب اندر سکتی ہے جو سی کا پیسٹی ہے اب اس میں یہ نئی کلر بریٹی آئی ہے تو انش کیا ہوگی سر؟ یہ رونڈ تری ڈھو ہنڈ پر پیر اور اس کی تک رومبریٹ کراتے ہیں جس چک ہوتا ہے دلیٹ ٹین دیز یا تی ایک ٹھو ٹین ڈیز ڈیوڈ وہ کتنے تک رومبریٹ کر رہاہاں میں کوئی بچا سیل کر رہا ہوں کوئی ساڑھے تین سے چار آزار رویے کے درمیان درمیان دھی ساڑھے تین سے چار آزار رویے کا چوزہ سیل ہو سکتا ہے اور یہ پیر آپ نے کتنے کا بتایا ہے؟ 65,000 کے انویسمنٹ میں آپ ایک چوزہ چار ہزار روے کا سیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے نوڈاوٹ اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ کیونکہ نیو بھی ہے اور جیسا کہ بٹس آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تو یہ کافی فائدہ من بزنس رہ سکتے ہیں کالے کلر کی یہ جو مرگی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایام سیمانی نام سننے ایسا لگتے کوئی پرفیوم کا برینڈ ہو گیا یا کپڑے کا برینڈ ہو گیا کسی بندے کا نام ہوگا مگر یہ مرگی کا ہی نام ہے مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کا نام کچھ اس طریقے سے ہوگا جسے بلیک بوف یا جس طریقے سے ہم بلیک سلکی کا نام سن رہے تھے تو مجھے لگا کچھ اس کا بھی نام اس طریقے سے ہوگا مگر بڑا یونیک نام کے ساتھ یہ خود بھی ایک یونیک چیز ہے ایام سیمانی اس کا جو میٹ ہوتا ہے وہ کالے کلر کا ہوتا ہے اس کا گوشت اس کا انڈا بھی یہ جو دیتی ہے وہ بلیک کلر کا دیتی ہے اس کے پر بھی کالے ہیں اس کے ناخن بھی کالے ہیں اس کی زبان اور اس کی آنکھیں بھی کالی ہیں مکمل طور پر یہ اس کی پہچان ہے یہ کہ فل کالی ہوتی ہے مرگی اور دنیا کے جو سب سے مہنگے دس کھانی کے ڈیشز ہیں اس کے اندر ایک اس کا میٹ بھی اس کا گوشت بھی شامل ہے تو دس مہنگے ترین کھانوں میں اس مرگی کا گوش شامل ہے تو یہ بہت ہی زبردست یہ مرگی ہے آیام سمانی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیوگا ڈکس اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ ڈیول کلر ہوتی ہے صبح کے ٹائم میں سن لائٹ میں یہ گرین کلر کی ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ یہ بلیک کلر کی ہوتی ہے اور اس کی سیکنڈ سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس کے ایکس بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دو سائزز میں اویلیبل ہے ایک مینی سائز ایک لارج سائز مینی سائز جو ہے وہ ہماری کسٹ ہے پورٹی تھاؤزن اور لارج ففٹی تھاؤزن سو ویورز آج کی یہ ویڈیو انڈ ہوتی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو جو لوگ فینسی پالٹری میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کافی معلومات ملی ہوگی اور آپ انویسمنٹ کر بھی سکتے ہیں یہ بہت یونیک طرح کا کام ہے اور اس میں ایزی ٹو انویسٹ ہے اور اچھا اس کے اندر آپ کو مارکب مل سکتا ہے اگر آپ نے اچھی طریقے سے ان کی بریٹ کرا لی یا ان کو آپ سیل کرنے میں کامیاب رہے تو اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے ہمارا پیچ لائک کیجئے اور فروزہ میکزین کو آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی بڑے اکبار کے ڈیپو سے جس کے اندر آپ کو ہماری سٹوریز جو ہے وہ پرنٹ فارم میں بھی آپ کو مل جائے گی تو جو لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس کے بارے میں اور مزید معلومات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا میکزین بھائے کریں اللہ حافظ موسیقی اگر آپ نے بھی اس طرح کی فینسی ہینس بٹس آپ سے خرید دی ہیں تو ان کا پیج موجود ہے فیس بک پہ پولٹری ہیون کے نام سے اور ڈسکرپشن میں ہم نے ان کا نمبر بھی دیتی ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں